اس وقت پاکستان پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ شنگاہ تعاون تنظیم کا اجلاس اس وقت جواریہ پاکستان کیا نواز شریف صاحب نے انڈین صحافی کو کہا ہے کہ موڈی صاحب آ جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بائیکوات نہیں کیا ماضی کی طرح کم از کم وزیر خارجہ تو ان کے آئے ہیں خانج تو ہماری یہی تھی کہ موڈی صاحب تشریف لاتے اور ابھی اچھا ہوتا ہے کہ نارندر موڈی صاحب خود آ جاتے لیکن بہرحال وہ نہیں آئے جس پر اب سے کچھ دیر پہلے شیئرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو نے بھی کہا کہ پرائم منسٹر کو خود آنا چاہیی تھا انہوں نے اپنے فورم منسٹر کو بھیج دیا کیونکہ ایسی او میں بھارت کا رتبہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت غالیوبل ہے اور کیونکہ پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور اسلام آباد میں اس کی سمیت ہونے جا رہی ہے تو بھارت اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے کیونکہ پچھلے دو دہائیوں میں جب ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو ہماری شہرت یہ تھی کہ یہ سرمایہ کاری کے لیے یا کسی اور کاروبار کے لیے محفوظ نہیں ہے تو وہ سیاہ پردہ یہاں سے اٹھ رہا ہے پاکستان سے ریاست پاکستان کے لیے سی او کا یہ اجلاس جہاں سفارتی لحاظ سے اہم ہے وہیں معاشی مشکلات میں فسے پاکستان کے لیے ایک نئی امید دلا سکتا ہے لیکن اس کانفرنس کے اندر صرف پاکستان ہی نہیں ہے ہلو دوستو سوگر تھا آپ سبی کا ایپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس سمیں پاکستان کے اندر ایسیو کی میٹنگ چل رہی ہے جس کے اندر ایسیو کی جو میمبرز دیش ہیں ان کے ریفریجنڈیٹیو پاکستان کے اندر پہنچ چکے ہیں لیکن اس میں خاص بات نوٹس کرنے بالی بات یہ ہے کہ ایسیو یعنی سنگھائی کاؤپریشن آرگنیشن کے جو تین بڑے میمبرز ہیں چاہے ہو بھارت ہو چائنا ہو یا پھر روس ہو اور ان تینوں ہی دیشوں سے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں ایسیو کی جو میٹنگ ہے اس میں ٹین کرنے کے لیے نہ تو روسی راشپتی پوتین پہنچے نہ ہی چین کے راشپتی سی جنپنگ پہنچے ہیں جبکہ ایسیو یعنی سنگھائی کاؤپریشن آرگنیشن کی شروعات چائنا نے ہی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے پرائیم نیسٹر موڈی جی بھی پاکستان نہیں گئے لیکن پھر بھی پاکستانی میڈیا پاکستان میں ہو رہے ایسی ایسیو کے لے کر گئے ایسی ایسی باتی کر رہا ہے کہ مانو پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیت لی ہو اور دنیا کے اندر انڈیا بلکل آئیسیلیٹ ہو گیا ہے اور پاکستان کے اندر ساری دنیا پہنچ رہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے بیجنس کرنے کے لیے یہاں ایسی حال ہے ابھی پاکستانی میڈیا کا لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں پاکستان کے اندر اس سے میٹنگ ہونا پاکستانیوں کے لیے اچھی بات ہے لیکن اس کے اوپر کہہ دینا کہ یہ بھارت کی ہار ہے اور پاکستان کے بڑی فتح ہے یہ پاکستانی میڈیا کے لیے ججتہ نہیں ہے بڑے دس بڑے ممالک کے سربراہانے مملکت موجود ہے جن میں چائنہ رشیہ اور اسپیشلی چار جو ایٹمی پاور کنٹریز ہیں وہ شامل ہیں جبکہ اگر اپنے پروسی ملک کی بات کریں جس پر اب سے کچھ دیر پہلے چیئرمنٹ پیپنز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ پرائی منسٹر کو خود آنا چاہیی تھا انہوں نے اپنے فورن منسٹر کو بھیج دیا سفارتی سطح پر کینیڈا جیسا ملک سفیروں کو واپس بھیج رہا ہے اور پاکستان میں سربراہانے مملکت آ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے پاکستان سفارتی سطح پر مضبوط جبکہ بھارت کمزور ہو رہا ہے دیکھیں یہ تو اب جواد اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ یہ تقریبے پچھلے آٹھ سے دس مہینوں میں جتنا ہندوستان ایکسپورز ہوا ہے خاص طور پر جس طریقے سے ان کے انڈین اوریجن کے سکھ لیڈروں کو مارا گیا تو یہ ہے کہ ہندوستان بڑے شدید دباؤ میں آگئے جو مسلسل ایک بات کیے چلے جا رہا تھا جی دہشت گردی دہشت گردی پاکستان کو بدنام کرنا بائلٹ نہیں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں دو طرف مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ساری دنیا ان کو کہتی ہے کہ جی آپ اپنے یعنی آپ نے دیکھا ٹرم جب عمران خان تھے حکومت میں وہاں گئے ٹرم نے کہا جی میں کشمیر کا بستہ حل کرانے کے لیے تیار ہوں موڈی صاحب فوراں اس بات سے بھاگ گئے تھے کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا کشمیر کا معاملہ ہو 370 کا معاملہ ہو جس کے تحت وہ غیر کشمیریوں کو لاکے جمہو سے نگر میں بات کر رہے ہیں وہی ریپٹیکہ کر رہے ہیں ہندوستان اپنا اسرائیل والا اب شدید دباؤ ان موالک کی طرف سے آ رہے ہیں آج ہم اس ایک سمیٹ کو ہوسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا انڈیا کی لینس کے حوالے میں میں جانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم ایسے ماحول میں بھی ہیں کہ جہاں پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو سیول لیڈرشپ ہیں ان کا دونوں کا عباب پر اتفاق ہے کہ ٹھیک ہے اپولوجیٹک نہیں ہونا لیٹ نہیں جانا ہے لیکن بے وجہ مہاز آرائی بھی نہیں کرنی ہے بھارت کے ساتھ بہت شکریہ وسیل صاحب انہیں مدعو کیا دیکھیں میں اس کو مصبت بات سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے پاکستان کی سرزمین سے بہت عرصے بعد ایک اہم عبارتی میں خدم رکھا ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان رشکوار تعلقات تو نہیں لیکن تناؤں میں کسی حد کمی آئے گی ابھی تو چند مہینے پہلے یہ صورتحال تھی کہ اگلے سال پاکستان میں جو ریکنس ٹوفی کرانی ہے بھارتی ٹیم تک اس میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی تو آج اگر ان کا وزیر خارجہ آ گیا ہے تو یہ ایک تھوڑی سی آئیس ملٹنگ ہے اہلے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بھی جو ٹورنمنٹ کرائے اس میں بھارت سے پاکستان میں کلے سے حضورتی جاہر کی اور ہم تھرڈ وینیو چناخت میں پھر اور کمپلیکیشنز پیدا ہوئی تو یہ تو ایک حقیقت ہے اسرام آلیس کا ہم نے بہت سہر کیا تھا کہ بھارت تو اپنی خوشحالی کا اور قد کاٹ کا بہت زیادہ اور شاید کسی اے تک ضرورت سے زیادہ حساب ہو گیا ہے آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ پارلیمان سے خداف کرتے ہوئے کیلنڈرہ کے وزیراعظم نے جب انکشاف کیا کہ بھارت ملویس ہے کچھ ایڈیان شہلیوں کی حلاقہ کے منصے سے تو بھارت نے تو بہت پخت موقف لیا اس کو بلکہ سمش کیا اور ڈسمیس کیا تو میرا لگتا ہے کہ بھارت کو شاید ضرورت سے زیادہ جلدی اب قد کا احساب کا احساب گھومنٹ ہو گیا ہے دوسری بات یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت امریکہ کے انڈو پرسکسٹرک سٹریجی میں بہت سے اہم پتہا دیئے لیکن امریکی بھی جو سنجیدہ پولکسٹرکی ہیں ان کو لنپس آف انڈین کپچمنٹ توارڈز یوئیس انٹریسٹ کا بھی ادراہ کو احساس ہو رہا ہے کہ بھارت پاکستان نہیں ہے وہ حجنوبی کے لیے چیز سے مہادر آئی دیکھا اچھا تیسے لگوں اس پر سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج یہ آئے کیوں ہیں جیشنکر صاحب یہ پاکستان کے دورے پہ نہیں آئے ہیں مجھے یہ بات واضح کرنے چاہیے یہ ایسیو میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے آئیں یہ کچھ آئند ہے لیکن اس کو لارجر کانٹیکس حقیقت کے پیراہ میں دیکھیں کہ چند دن قبل آسیان کا جو اجلاس تھا اس میں وزیراعظم موڈی نے شرکت کی تھی جبکہ ایسیو کے سربراہ اجلاس میں انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو گھیجا ہے اس سے انہوں نے اپنی ترجیحات کا تائیون پوری دنیا کے سامنے کر دیا ہے کہ آسیان ایک یو ایس لیڈ ایس ایشیا کا فورم ہے اس میں موڈی صاحب خود جائیں گے لیکن ایسیو ایک چائنہ اور ریشیا لیڈ فورم ہے اس میں میں ایک وزیر خارجہ سے اوپر کے سطح پہ نمائندگی نہیں کروں گا تو یہ ایک سگنل بھارت کی جانے سے امریکہ کو بھی دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور آخری بات میں کہنا چاہوں گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ کہیں پاکستان جو ہے اس کو جو دہشتگردی کے حوالے سے بہت زیادہ خطشات ہیں کہ جناب کئی جو آخر میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ یا علامی آئے اس میں ایسی بات نہیں آیا غیر موجود کی میں وہ کوئی بہت زیادہ بھارت مخالف نہ ہو تو وہ یہاں موجود ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہوگا اور وہ شور کریں گے کہ بہت زیادہ انٹی انڈیا کونٹنٹ اس میں نہ آئے اس لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح انٹرنیشنل کونفرنسز ہوتی ہیں کہ وہ نششتن گفتن برخواستن آپ آئے بیٹھے ملے باتجد کی کوئی فیصلہ نہیں کوئی کچھ نہیں گھر چلے گے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر وہ ابجیکٹیو حاصل کیے جائیں جس کے لیے یہ یعنی ادارہ وہ تشکیل پائی تھی اور جس کے لیے یہ اجلاس ہو رہا ہے